دھر کے معاملے میں شاید اللہ کا یہ کچھ اصول ہے یہ دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا ہمارے علاقے میں ایک لیفٹ اینڈ کمانڈر تھے نیوی کے ریٹائر ہوئے انہوں نے ایک بہت خوبصورت بنگلہ بنایا بہت ہی خوبصورت ہم جب اس بنگلے کے قریب سے گزرتے تھے نا سب ملمر کے دیکھتے تھے شیش محل کہتے تھے اس کو اتنا خوبصورت بنگلہ بنایا یہ بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا جس دن بنگلہ بن کے تیار ہوا ہے اور جس دن انہیں شفٹ ہونا تھا اسی دن اٹیک ہوا ہے ان کو اور انتقال ہو گیا مسلمان کا طرز زندگی غیر مسلموں سے الگ ہوتا ہے میرے بھائی مسلمان اس دنیا سے دل نہیں لگاتا ہر وقت اسے یہ فکر ہے یہاں سے جانا ہے جانا ہے جانا ہے جانا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے بار بار اس کا تذکرہ کیا کرو مسافر خانہ ہے جس ہی اس کا انسان تذکرہ کرتے ہیں پھر اس کا خیال دل میں بیڑھ جاتا ہے جانا ہے بھائی یہاں کیا رکھا ہوئے ہاں بہت اضافی پیسے اللہ نے دی ہیں سارے ضرورتیں پوری ہو گئیں تو چلو بچوں کے لئے آدمی کہتا ہے پروپرٹی لے کے ڈال دوں تاکہ میرے مرنے کے بعد کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں کیونکہ سارے بنیادی خرچے بھی ہو گئے سب کچھ ہو گیا کرنے کے لئے کچھ بچا نہیں ہے تو چلو یار پیسہ رکھے رکھے ضائع ہو جائے گا تو چلو یار بہریہ ٹاؤن میں ایک پلوٹ لے لو سمجھ میں آرہی ہے بات سرجانی میں ایک لے لو ایک بہریہ ملے لو بہریہ والا کہیں مسئلہ ہو گیا تو سرجانی والا تو ہے نا کم اس کم ٹھیک ہے نا تو اس طرح کے دو چار اگر اللہ نے فالتو پیسہ بہت دیا ہے تو دو چار پلوٹ لے کے ڈال دو دو چار کے پندرہ بیس زیادہ دیا ہے تو پندرہ بیس لے کے ڈال دو ہم نے کب منع کیا ہے نا شریعت نے منع کیا پھر اس میں یہ کہ چلو گھر بھی بنا لو کہ یار گھر تو اپنا بھی اپنا نہیں ہوتا کرائے کا بھی اپنا نہیں ہوتا لیکن چلو کرائے میں تھوڑا سا کسی کا حسان ہوتا ہے مالک مکان لوگوں کی تھوڑی سی ٹینشن ہوتی ہے زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی لوگوں نے اس کو بھی بہت بڑھائے ہوئے جتنی ٹینشن ذاتی مکان میں جو پیسہ خرش کرنے میں لگا رہے ہو نا آپ کرائے کے مکان میں مالک مکان اتنی ٹینشن نہیں دیتا سمجھ میں ہر یہ بات اچھے سے اچھا گھر چالیس پچاس ہزار میں بہت ہی کوئی جس کی اچھی آمدہ نو چالیس پچاس ہزار میں اس کو وہ ایسا بنگلہ مل جائے گا رینٹ پہ جو وہ کروڑ روپے میں خریدے گا تو اس کروڑوں کو ضرب دینا شروع کرو تو کتنے عرصے کی انویسمنٹ آپ ایک دیوار ریٹوں میں لگا دیتے ہو جبکہ آپ کو وہاں رہنا نہیں ہے اور ایک عجیب عبرت کی بات بتاؤں آج میں کہیں سے گزر رہا تھا تو مجھے ایک ہمارے دوست نے کسی گھر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس گھر کے مالک نے جس دن گھر میں آخری ٹائل لگائی ہے اور گھر تعمیر کے بعد مکمل ہوا اسی دن اس کا انتقال ہوا یعنی آخری ٹائل جس دن لگی ہے نا گھر کے کمپلیٹ ہونے میں اسی دن اس کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے کہا یہ میں نے بھی اپنی زندگی میں دیکھا ہے گھر کے معاملے میں شاید اللہ کا یہ کچھ اصول ہے یہ دکھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسا ہمارے علاقے میں ایک لیفٹین کمانڈر تھے نیوی کے ریٹائر ہوئے انہوں نے ایک بہت خوبصورت بنگلہ بنایا بہت ہی خوبصورت ہم جب اس بنگلے کے قریب سے گزرتے تھے نہ سب مرمل کے دیکھتے تھے شیش محل کہتے تھے اس کو اتنا خوبصورت بنگلہ بنایا یہ بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا جس دن بنگلہ بن کے تیار ہوا ہے اور جس دن انہیں شفٹ ہونا تھا اسی دن اٹیک ہوا ہے ان کو اور انتقال ہو گیا تو یہ ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں گھر بنایا اور تھوڑے دن یعنی زیادہ دن رہنا نصیب نہیں ہوا بنانے والے گور مر گیا ہو یہ میں نے کئی واقعات تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اتفاقی نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے سبق ہے کہ ان دیواروں سے دل مت لگاؤ اپنی ایج تو دیکھو جس ایج میں تم گھر بنا رہے ہو تو میرے بھائی مسلمان دیواروں اور ایٹوں سے دل نہیں لگاتا وہ نہیں لگاتا دل دیواروں اور ایٹوں سے کہتا ہے مسافر خانہ ہے نگلنا ہے یہاں سے تو زیادہ نہیں خوش ہوا کہ میرا گھر میری گاڑی لوگ یہ میری گاڑی ہے اب اوبر میں چلا جائے کر پیسہ اللہ نے دے دیا تو اپنی گاڑی خرید لو نہیں تو اوبر ہے تو رکشہ ہے چنچی ہے بھئی مصد ہی یہاں سے وہاں تمیز سے پہنچ جانا یہی مقصد ہے نا تو غریب آدمی کے لیے رکشہ بھی تمیز ہے تھوڑا سا پیسہ اللہ نے لائف اسٹائل اچھا ہے تو وہ اس کے لیے پھر ٹیکسی تو وہ آج کل تو اوبر کریم نے یہ مسئلہ حل کر دی ہاں اللہ نے پیسے دی ہے تو چلو گاڑی بھی خرید لو نہیں ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے میری 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 کر کے پاگلوں کی طرح بچے نہیں جیسے ہوتے کھلونے دیکھ دیکھ کے شو مار رہے ہیں اپنی گاڑیاں دکھا رہے ہیں میری گاڑی ہے دیکھ لے تو کیا کرے گا بھی تو بھی تیری گاڑی ہے تو آج کل ضرورت کی وجہ سے لوگ چیزیں کم رکھ رہے ہیں شو بازی کے لیے غریبوں کو نیچہ دکھانے کے لیے کہ میں ایسا لگوں زینت ایک الگ چیز ہے شو بازی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ گاڑی رکھیں تو اچھی نہ رکھیں اچھی گاڑی میں آپ بھی اچھی لگیں گے اگر اچھی گاڑی رکھیں گے تو وہ زینت میں آتا ہے زینت اور شو بازی میں بڑا باریک فرق ہے زینت کا مطلب میں اچھا لگوں وہ ہر آدمی کی فطرت ہے تب ہی اچھے کپڑے پہنے جاتے ہیں نہاں دو کے آیا جاتا ہے یہ ہر ایک کی فطرت ہے اس کو نبی نے فرمایا ان اللہ جمیل ویحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو اور جمال کو پسند کرتا ہے تو ہر چیز اچھی ہونی چاہیے لیکن ایک ہے تکبر وہ کیا ہے دوسرے کو نیچا دکھانا بڑی گاڑی اس لیے ہے تاکہ دوسروں کو ان کی اوقات دکھائی جائے کہ ہم زیادہ اچھے ہیں آپ کیا ہو ذرا آنکھیں نیچی کر کے ہم سے بات کیا کرو آج کل یہ سیٹ اپ چل رہا ہے گھر اس لیے اپنا ذاتی کہ جب کسی کو بتائیں گے ذاتی گھر ہے تو وہ جھک کے سلام کرے گا اس لیے آپ تو ذاتی گھر ہے یار آپ کا تو یہ ساری شو بازیاں چل رہی ہیں میرے بھائی جو آپ کی عزت کر رہے کل وہ بھی مر جائے گا اور آپ جس کے سامنے جھک رہے ہو آپ بھی کل مر جاؤ گے سب مر مر آگے ختم مٹی ہوگے زیادہ سیٹ اپ کیا ہو رہا ہے ختم ہو رہا ہے تو میں یہ اس کر رہا تھا قرآن مجید میں اللہ کا ارشاد ہے کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے تو کفر کے درجات بتا رہا تھا ایک درجہ وہ بھی ہے جس پہ مسلمان چل رہے ہیں کہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں مگر عمل سے یہ ثابت نہیں کرتے کہ ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں تو پیسہ بھی اللہ کے لیے تو دو برائیت دینداروں کی بتا رہا تھا میں کہ ان میں ایک یہ کہ دنیا کی محبت نہیں جاتی پیسے کی اور عزت کی اور یہ سب چیزوں کا شوق ختم نہیں ہوتا تو پیسہ کمائیں مگر دل مت لگائیں اور دوسری جو چیز میں نے بتائی کہ مخلوق پہلے ہے اللہ بعد میں یہ بڑا مسئلہ ہے بھائی جب اللہ ہے تو جاؤ جو مرضی ہے پہلے اللہ نراز ہوتے تو ہوتے رہو ہمارے حضرت سے کسی نے کہا کہ حضرت وہ بینک میں ایک سب جوب کرتے ہیں ان کی آمدن اگرچہ سودی ہے لیکن وہ حدیعہ آپ کو دیں گے تو قبول کر لیں کیونکہ تاکہ ان کا دل نہ ٹوٹے حضرت نے فرمایا میں کسی کے دل کو جوڑنے کے لیے اللہ کا دل نہیں توڑ سکتا جو چیز حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے لوگ کیا کرتے ہیں بینک کے جوب ہے وہ کچھ کھلا رہا ہے تو یار مسلمان ہے اس کا دل نہ ٹوٹے تو شریعت میں دل جوڑنے کی بھی کچھ حدود ہیں ان حدود سے آگے نکلنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے بینک والے سے سودی بینک میں کہ میں لے تو رہا ہوں مگر میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا اس حدیعے کے پیسے کیا کروں گا صدقہ کروں گا تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے کہیں یہ مسئلہ خوب سمجھ لیں کوئی بھی حرام کماتا ہو تو وہ اگر کوئی چیز آپ کو دے گا تو ایک صورت میں جائز ہے کہ آپ اتنی قیمت صدقہ کرنے کا ارادہ کر لیں پھر وہ آپ کے لیے کیا ہو جائے گی حلال اس کی قیمت صدقہ کرنے کا تو حلال تو ہو جائے گی لیکن اس کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ اس کو یہ پتہ لگے کہ میں کیا کر رہا ہوں ناجائز کمارا ہوں کیونکہ اگر آپ اس کو بتائیں گے نہیں تو وہ کہے گا یہ دیندار لوگ ویسے تو صوت کو حرام حرام کہتے ہیں مگر جب ان کو کچھ کھلاو تو بڑے حرام سے کھا بھی لیتے ہیں تو یہ کون سا حرام ہوا بھئی جب کچھ کھلاو تو بڑے حرام سے کھا بھی لیتے ہیں مسئلے سے مسئلہ نکلتا ہے بعض لوگ یہاں یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جتنے لوگ چندہ دیتے ہیں تو مسجد والوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سود کا ہے یا نہیں جب حرام لینے کی باری ہے تو سارے لے رہے ہوتے ہیں بات آرہی ہے سمجھ میں تو یاد رکھو چاہے مسجد والا ہو یا کوئی بھی ہو جس کے بارے میں آپ کو یقینی پتہ چل جائے کہ یہ حرام کماتا ہے اس سے حدیعہ لینا جائز نہیں ہے اس سے تحقیقی اجازت بھی نہیں ہے کیونکہ تجسس شریعت میں کیا ہے منعے اب کوئی آپ کو کچھ کھلا رہے ہیں آپ کچھ کیا کماتے ہو یہ غلط ہے حدیث میں آتا ہے حضرت عمر کا قول ہے اب ہیمو ما اب ہم اللہ جس جیس کو اللہ نے چھپا دیا اس کو اب لوگوں کے تحقیق نہ کرتے ہیں تو کیا کماتا ہے تو کیا کماتا ہے تو کیا کماتا ہے مسلمان ہے تو حلال ہی کماتا ہوگا اس لئے کسی کے بارے میں تحقیقی اجازت نہیں ہاں جب پتہ چل جائے پھر اس سے احتیاط کرنا لازم ہے اور یہ بھی جب لازم ہے جب حرام کے علاوہ حلال نہ کماتا ہو اگر حرام بھی کماتا ہے حلال بھی کماتا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ یہی سمجھیں گے ہمیں حلال سے دے رہے بات آ رہی ہے سمجھ میں بھئی لوگ میرے سے مسئلے پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی گھر میں ہمارے دعوت ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ایک بھائی کے آمدن سود کی ہے اور دوسرا حلال کماتا ہے اب ہمیں نہیں پتا دعوت کس پیسوں سے کر رہے ہیں تو فتوہ یہ دیا جاتا ہے کہ جب آپ کو پتہ نہیں ہے تو آپ یہی سمجھیں گے کہ کس سے کر رہے ہیں حلال سے کیونکہ شریعت نے اس معاملے میں آسانی رکھی ہے کیونکہ اگر اس طرح تحقیق کرنا ہے پھر تو دنیا میں کسی کام کا نہیں رہتا آدمی ہاں اگر وہ خود کہلیں کہ وہ والے بیٹے نے دعوت کی ہے جو بینک میں ہے پھر جائز نہیں آپ بولیں بھائی ہم نہیں کھا سکتے ہمارے لیے کیا ہے بڑا مسئلہ ہے اجازت نہیں ہمیں ہاں وہ جو بینک میں بیٹا ہے وہ بینک میں بھی کمارا ہے اور اس کے علاوہ بھی ارننگ ہے اس کی پھر بھی جائز ہے پھر یہ فرض کر لیا جائے گا کہ ہو سکتا ہے جیسے پولس والے ہیں نا بھائی پولس والوں کی اپنی تنخواہ بھی ملتی ہے اور حلال آمدن بھی ان کے نظر میں جس کو وہ نیٹ حلال کہتے ہیں وہ بھی بہت ہوتی ہے اصل تو وہ آمدن ان کی وہ ہوتی ہے اس کو وہ حق حلال کی کمائی سمجھتے ہیں تو وہ والی بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اگر وہ ہمارے اکرام کر رہے ہیں تو کس پیسے سے کر رہے ہیں تو پھر شریعت میں جائز ہے سمجھ رہے ہو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بات صحابہ سے منقول ہے کہ ہم اس کو حلال کی طرف پھیریں گے البتہ اگر حرام بہت غالب ہے اس میں بہت تھوڑا حلال ہے تو پھر غالب یہی ہے کہ حرام سے کھلا رہا ہوگا جب تک پتہ نہیں ہے کہ کتنا حلال کتنا حرام تو ہم حلال ہی سمجھیں گے اس کے لئے تو وہ حلال نہیں ہے دوسرے کے لئے کیا ہو جائے گا کیونکہ دوسرے کو شریعت نے تنگی سے بچائے آئے تنگی سے بچائے آئے